موسیقی 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 پھر اس پہ مطلب ہر چیز میں حکمت ہے نظرم پر عزت کی زمین پر جو چیز ہے وہ حکمت سے پور ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو اس میں حکمتی حکمت ہے ہزار حکمت کا ایک بچھونہ یہ پانی اوپر جو بچھ رہا ہے یہ جو پانی ہے جو زمین پر گھتا ہے اب اگر کوئی دانا کوئی سائنٹسٹ کوئی ریسرکشر کوئی محمدک اگر اس میں گھونڈے تو پانی میں بھی کئی مطلب ایسی چیزیں ہیں جن پر ہر روز بھی تحقیق کر سکتے ہیں اور اگر تحقیق کریں تو پتہ نہیں کتنا کچھ ہم لکھ سکتے ہیں ہم یہ معلوم آتے ہیں ہم دوستوں تک پہنچا سکتے ہیں ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں بہت حکموں نے خاک چھانی کوئی نہیں سمجھا یہ بھید کیا ہے سب حکموں نے کوشش کی کہ جانے کہ یہ پانی کیوں ہے یہ کیسے آیا موجود میں یہ آخر اس کی وجہ کیا تھی جو موجود میں آیا اور اس میں کتنی مطلبات ہیں بہت حالی اربانی جو اپنے انترے قوامہ ہیں کہ موجود میں کیوں آیا کس کی آیا کیسے آیا لیکن ہزاروں دانہوں نے اس پر غور کیا لیکن کسی پر یہ بھیل نہیں کھلا یہ اراز کسی پر نہیں کھلا پڑے بھٹے میں لاکھوں دانہ کروڑوں پندت ہزار بسائے ہیں جو فوق دیکھا تو یاد آخر خدا کی بات ہے ان خدا کی بات ہے ٹھیک ہے یعنی ہزاروں پندت ہیں یہ عالم بڑے مذہب کے حکیم ٹھیک ہے پڑے لکھے لوگ کھونتے رہتے ہیں اپنے والے دانائی والے لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ سب راز اللہ کے ہیں اور انہیں بہتر اللہ کی جانتا ہے زمین سے لے کر جو آسمان تک بھری اللہ کو ترکی شکل کر اب ہم آتے ہیں خلق کر زمین سے لے کر آسمان تک آپ کو ہر طرح کی خلق کر ہوتی ہے چونکی سے ہاتھی سے پرندے پرندوں کی مختلف اقسام انباؤ اقسام یہ سب کی کیا ہے بیٹا خلق کر اس کے بعد انسان اشربال مخلوقات اور دیگر جانور ٹھیک ہے یہ سب کیا ہے اس کی مخلوق ہے بیٹا اللہ رب العزت کی مخلوق ہے کنی ہے ہاکی جیسا میں ہمیں پہلے بڑھا دیا تھا شائر آگے سے کہتا ہے کنی ہے ہاکی کنی ہے چھوٹی کنی ہے رائی کنی ہے بربر جیسے اس دنیا میں کنی ہاکی ہے کنی چھوٹی ہے کنی رائی ہے کنی بربر پربر کے لیے پہاڑ ہے ٹھیک ہے یہ جدر جلوے دکھا لیتی ہے خلا کی سندر خلا کی یہ سب اگر دیکھا لیتے ہیں اس کا سندر کون ہے اس کو بنانے والا کون ہے یہ دراصل صدق کس کی ہے یہ صدق تو اللہ رب العزت کی ہے یہ کس کی صدق کی ضرمے ہیں اس کا جواب اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ اللہ رب العزت دے بنایا ہے اس لیے کہ اللہ کی ہمپن ہے اللہ ہی سے بدل جانتا ہے جو چاہدے کھولے پھید اس کے کسی کو اتنی نگی میں قدرت اگر کوئی چاہتا ہے یہ تمام وفوقات کی تمام اسرار میں قدرت تمام راز حائل قدرت کے اگر کوئی بھید پھول نہ چاہے لگا اس کے بس کی بات یہ نہیں ہے بڑے پتھتے ہیں لاکھوں دانہ کروڑوں پڑھیں ہزار ہزاری ہزاری اور لکھیں لاکھوں دانہ کروڑوں پڑھیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں دانہ ہیں آکھوں والے ہزار ہزاری اور اچھے اچھے سیانے سے لوگ گھونتے رہتے ہیں جو خوب دیکھا تو یاد آخر خدا کی باتیں خدا ہی ہیں کوئی ہے ہستہ کوئی ہے روضہ کنی ہے شادی غمی کنی ہے کنی ترقی کنی تنظل کنی کما اور کنی یقی ہے کوئی کسیدہ زمین کے اوپر کوئی خوشی سے فلک نشی ہے یہ بھید اپنا معاف جانے کسی کو ہرکس خبر نہیں ہے جو خوب دیکھا تو یاد آخر خدا کی باتیں خدا نہیں ہے یعنی کہتا کہ کوئی نحصہ کوئی ہے روضہ کنی ہے شادی شادی یہ خوشی اور کنی کنی ہے دیکھو یہ مختلف جو حالات ہیں ہماری زندگی کے یہ سب کچھ ہوتے رہتے ہیں کوئی خوش ہے کوئی روضہ رہے ہیں کوئی پریشان میں آ رہے ہیں کوئی خوش آ رہے ہیں یہ سب کچھ زندگی سے ہے کہیں ترقی کنی تنزل اگر کوئی کسی کی ترقی ہو رہی ہے تو اس میں بھی اللہ رکل عزت کی حکمت ہے اور کہیں تنزل اگر کوئی روح روح زبال ہے اگر کوئی ہر میں مطلب کیشے جا رہا ہے تو اس لیے اللہ کی حکمت ہے کہیں گمہ گمہ یہ نہیں شکل ٹھیک ہے کہیں گمہ اور کہیں یقی ہیں کہیں یقی ہیں یہ کبھی ہوا ہے کوئی گسٹا کوئی گسٹ کوئی گسٹا نہیں کیا کوئی گسٹا زمین کے اوپر کوئی خوشی سے فرق نشی ہے تو کہنا ہے کہ کوئی زمین پر گسٹا ہے اور کوئی مطلب اتنا اس کا حال پتلا ہو چکا ہے اتنا بہت کمزور ہے کہ کیلے پر کوئی ترقی سکتا ہے تو کوئی کیا ہے مرد نشی یا یہی ترقیوں کی منظروں کا ہے یہ بھید اپنا معاف جانے کسی کو ہرکس قبر نہیں ہے یہ اس کا جو بھید ہے وہ بس اللہ رکھ رہنا چاہتا ہے اور کسی کو اس کی کوئی قبر نہیں ہے یہ اللہ کا بھید ہے یہ بھڑکتے ریلان کو جانا کروڑوں پڑھنے ہزاروں سے پہے جو بھوک دیکھا تو یاد آکر خدا یا بھاگنا ہے خدا ہی کریں اب آتے ہیں اس کی مشکل پر پہلے سکت اور پانچوے بند کی تشریف میں نے آپ کو کروا دیا ہے اس نظر تو خلاصا خود آپ نے لکھنا ہے اس نظر کا مرڈری خیال کیا ہے آپ لکھیں ٹھیک ہے نظرین پر آبادی کی اس نظر سے ہمیں کیا سبق کرتا ہے اگر اس خالے جو تقریح ہے جو کچھ آپ کو سمجھا رہا ہے آیا ہے کیجئے یہ اس کا سبق ہے ٹھیک ہے حییت کی لحاظ سے یہ نظر جس سن سے شمال ہوتی ہے اور اس کی خوبصوصیات کیا ہے یہ جنہاں سمال بیچیتا ہے آپ حضرات کے لیے تو اس حییت کو ہم کہتے ہیں حیت مصردس یعنی وہ نظر جس کو چھے بسروں میں کہا جائے اس میں 6 بسروں کا ایک بند ہوتا ہے اور کوئی کمیر نظر ہوتی ہے جس میں ہر بند میں 6 بسریں ہوتا ہے 6 بسر یعنی مسدس 6 بسر کہتے ہیں دو بسروں کو 3 بسروں کو کہتے ہیں سوراسی ٹھیک ہے یا مسلس 4 بسروں کو کہتے ہیں روائی اگراب پر 5 بسر کو کہتے ہیں محمس اور 6 بسر کو کہتے ہیں مسدس ٹھیک ہے اور آگے جو مشق ہے علف سے بے تک یہ آپ کو کرنی جیگا تب تک کے لیے آج کے لیے سمجھ امنا ہے تب تک کے لیے اتنا بہت سارا خیال رکھیں جب اب انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ حافظ